بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے زاکر حسین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا میں اپنی بیٹی کا نام شائزہ رکھ سکتا ہوں پلیز اس کے میننگ بھی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شائزہ نام رکھ سکتے ہیں شائزہ کے معنی اس کے شاز سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انوکھا شاز و نادر عجیب و غریب تو شائزہ نام اس معنی کے اعتبار سے رکھت ہو جا سکتا ہے شائزہ کے معنی عجیب و غریب شاز و نادر اور انوکھی اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا صحیح ہے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے یا ازواج متحرات کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور بائیت برکت ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے انس عزیز ان کا سوال ہے روحہ نام رکھنا کیسا ہے روحہ اس کے کئی معنی آتے ہیں راہہ یروح روحن و رواحن اگر اس سے اس کے معنی مانتے ہیں تو راہہ یروح سے اس کے معنی آتے ہیں شام کے وقت آنا جانا اور بلا تائین اور بلا قید کے آنا جانا یعنی کسی بھی وقت آنا جانا اس کو بھی کہتے ہیں اور ایک معنی روحہ کے آتے ہیں مہربانی نرمی باد نصیم لطیف ہوا تو ان تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے روحہ رام رکھنا یہ دروست ہے روحہ کے جتنے بھی معنی ہے تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک سوال ہے صاحبہ شیخ ان کا سوال ہے اطروبہ کی کیا میننگ ہے اطروبہ دراصل یہ تربن سے بنا ہے اور اطروبہ کی جگہ اگر ہم یہ لفظ تروبہ رکھ لیں تروبہ نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے تروبہ کے معنی آنگے بہت زیادہ خوش ہونے والی اور اطروبہ اطروبہ اگر مانتے ہیں اس کے معنی آنگے مست کرنا مگن کرنا اور اسی طریقے سے خوش کر دینا تو اطروبہ نام رکھا تو جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اطروبہ کے بجائے ہم تروبہ نام رکھیں تروبہ کے معنی آنگے بہت زیادہ خوش ہونے والی تروبہ نام بہت اچھا ہی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے سیدہ امہ ہانی ان کا سوال ہے السلام علیکم kindly tell meaning of وشمہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وشمہ وشمہ کے کئی معنی آتے ہیں ایک معنی تو وشمہ کے آتے ہیں بارش کا قطرہ تو اس معنی کے اعتبار سے وشمہ نام رکھا جا سکتا ہے یہ اچھے معنی ہے اور دوسرے معنی وشمہ کے آتے ہیں کہ جو سوئے وغیرہ کے دریئے سے گودگر کے جو نشان بناتے ہیں جس کو ٹیٹو بھی کہا جاتا ہے تو اس نشان اور علامت کو بھی وشمہ کہا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام مناسب نہیں ہے باقی پہلے جو معنی ہے وشمہ کے بارش کے قطرہ اس کے معنی کے اعتبار سے یہ وشمہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے حوہ اشرف ان کا سوال ہے السلام علیکم افسرہ نام کا مطلب بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ افسرہ جو لفظ ہے یہ افسر کی تانیت ہے افسر تو مذکر ہے اور افسرہ یہ اس کا معنیت کہلاتا ہے اور افسر کے معنی آتے ہیں سردار، عہدے دار، تاج، مکٹ اسی طرح سے افسرہ کے معنی بھی یہی آئیں گے سردار نہیں، عہدے دار اس کو عہدہ ملا ہوا ہو اور اسی طریقے سے تاج کے بھی اس کا معنی آئیں گے اور افسرہ کے ایک مجازی معنی آتے ہیں خوبصورتی کے اس کے معنی میں بھی مجازن استعمال ہوتا ہے تو افسرہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ نام رکھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ خوالم